رحمت میں جب قیامت میں مسلمانوں کو ہوگی تو کون جہنم میں جائے گا آرہ انسانہ سب بخشے جائیں گے رب کی رحمت میں عرفات سے انشاءاللہ ہم عرفات سے بیٹھ کر یہ حدیث کش کریں گے انشاءاللہ اس وقت تو رب کی درمیان اور ہندے کی درمیان عرفات کے مطال میں کوئی حجاب دیں گے آرہ اور حدیث پاک میں تجھے آتا ہے جو بندہ کچھ پڑے بھی نہیں ایسی پھرتا پھر آتا رہے واپس تو رب کریم اس کو بھی دیکھ کر فرشتوں کو فقر کرتا کہا دے تو یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا ہے بڑھ کچھ نہیں رہا بڑھ کچھ نہیں رہا خاموش ہے وہ اپنی مسلم ہے کوئی جناب آپ نے لبر لے رہا ہے تو کوئی جیوس لے رہا ہے لیکن وہ آیا تو اللہ ہی کے لئے تھا نا امان اللہ اپنے دور کا سفر کیا لاکھوں روپے خرچ کیے یہاں پر آ گیا کہ اس کو نہیں پتا پیسے بنوپت کے لیے کہ اس نے پیسے خرچ کیے یہاں پر آ گیا کہ اسے نہیں اچھا لگتا کہ ایتر لگاؤ اچھے کبڑے پہنو یہ دو چادر پہنے گا اس کو نہیں اچھا لگتا کہ کوئی اچھے مجودے پہنو اسے نہیں اچھا لگتا کہ جناب روان دوسیا سابون اپنے ساتھ رکھو یہ مٹی اڑ رہی ہے میرے پاس کرنے ہو رہے میرا جسم زندہ ہو رہا ہے دیکھو کتنی مدبوع آ رہی ہے مہن آ گئی ہے اب وہ اس حالت میں آیا ہے اللہ کے لئے آیا ہے اس کا تو بہت بڑا درجہ ہے یہ ایسی مسیح مسیح کے پیچھے پھرتا رہا یہ بھی بخشہ دیا ہے وہ حرم کے سردنی اتنی مقتص ہے کہ ربے کریم اس دن حاضری حاضری ہے حاضری اس دن حاضری دیتا ہے اور حاضری آم سیر و دغری کرنے والے حاضری کو ہی دیکھتا ہے رب اگر کرتا ہے دیکھو یہ میرے لیے آیا ہے اس لیے میرے لیے اس لیے زینت کی نباس ہوئی ہے اس نے میرے لیے خجمو چھوڑی ہے اس نے میرے لیے تغذرزات زندگی اور شہبات زندگی کو چھوڑا ہے اس نے میرے لیے اپنے اہل آیان کو چھوڑا ہے اس نے میرے لیے اپنے کانوبار کو چھوڑا ہے اس نے میرے لیے انجلد نعمتوں کو چھوڑا ہے اس نے میرے لیے سر بھی برہانہ کی رہا ہے پاؤ بھی برہانہ کی رہا ہے اس سے بڑی زلت کیا ہوگی کہا جی سر بھی ننگا ہے پاؤں سے جنمدہ آئے سر بھی کھلا اور یہ سر کا کھلنا جو ہے یہ ذلت کی بہت بڑی ہشانی ہوتی ہے آج یہ کی بہت بڑی ہشانی ہوتی ہے تو فرما آج یہ فرحانہ سر اور فرحانہ پاہ میں بارگاہ میں آیا ہے بھلے یہ دردر بھاگیا ہے رحمت اسے ملے جی عام جو کھرنا آئے رحمت اسے ملے جی تو دن جو گرگڑا کر اس در بار کریں اُپن نا کرنے کے درنا ہوگا اللہ اُس اچھے کی برکت سے ہمیں بھی اچھا جاتے ہیں آمین 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 تو میں انشاءاللہ رزیز احادیث لنا میں اور عرافات میں آپ کے خطر پیش کروں گا لیکن اس سب چیز کا نچور جو ہے میرے بھائیوں یہ بتارا ہوں میں کوئی نصیت نہیں کر رہا اپنی صلاح کیلئے اس کر رہا ہوں کہ اس ملے میں اللہ صالحیح کی برکت سے میرے دل کو بھی نرم کھرے مہین چیز ہے احساس جب تک انسان میں احساس نہیں پیدا ہوتا ہے تو جانور کی طرح رہتا ہے وہ درندہ رہتا ہے اللہ ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ سے بات کرنے کی توفیق دیں اندر کا جو آبی ہم سے بات کرتا ہے جو ہمارا مرشد کامر ہے اس کی بات سننے کی ہمیں توفیق دیں وہ چیختہ رہتا ہے ہم اس کا گلہ گھوم سے رہتے ہیں وہ چیختہ رہتا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق اطاف کر رہے ہیں یہ حسن عباد خورت برا گیا جب آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ دی گئی جب آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ دی گئی مجھے ایک دفعہ مل کر آپ تمامی حضرات کہیں گے تو انشاءاللہ علیہ وسلم اس میں بڑا سرور آئے گا کہ آنفات اور حج کے تمام مناسق کے اندر تمام پر عبادت کا بولا سا کیا ہے کیا ہے اب توبہ ہے تو توبہ ہم نے رب سے کرنا ہے ہم نے رب سے کرنا ہے اس کے بتائے ہوئے طریق سے کریں کہ تو رجوع ہوگا اس کی طرف جانا ہے تو راستہ ہے اس سے پوچھیں کہ تو رجوع ہوگا اور اپنی طرف سے کرتے رہیں گے تو کوئی حال نہیں ہوگا اور اس کی طرف راستہ دکھانے والی ذات میرے آقا کی ہے اور میرے آقا پر کرنے والا یہ کھڑھا ہے بے شک نفس اممارہ کے فرم میں کیوں آتے ہو جو حماعت سے شروع ہو کر ندامت میں ختم ہوتا ہے خواری کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں مل سا ہے گناہ قربی رہتے ہو پھر بھی تمہارا زمین تمہیں ججورتا ہے یہ سوئے خود سکون نہیں ہے کیوں اس کے اندر پڑھتے ہو فرمائے سارعو علاوہ مصنعہ دوڑو سنبی کرو اپنے رب کے پاس بھاؤو کس لیے فرمایا کہ مخصرت لینے کے لیے بخشش لینے کے لیے وننان میں رحمت کی چادر کے تلے داخل ہونے کے لیے فرمایا کہ وَسَارِهُوا الٰٰ مَقْفِلَتِ رَبِّهُوا اپنے رب سے مخصرت لینے کے لیے جندی کو وَجَنَّتِ اور اس کا مخصرت کیا ہے اس کا ذریعہ اس کا حاصل جنت ہے فرمایا جنت جانت سے ہو کیا ہے فرمایا اَرْضُ غَسْتْ سَمَاوَاتُ وَنْ عَرْضُ جنت وہ ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہیں اللہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہیں یہاں پر حضرت عریب کا قول تعام تفصیل میں ملتا ہے کہ جس کی چوڑائی آسمان شفعت کے برابر ہو اس کی لمبائی کو تو نئی زبا ہوتا ہوتا آناز جس کی چوڑائی جو ہے آسمان کو ہم قرآن نہیں دیکھ ساتے اور یہ جنت کی چوڑائی ہے قرآن کہتا اردو اس کو کارز جو ہے جنت کا عرض جو ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان کے برابر ہے تو جس کی چوڑائی آسمان کے برابر ہو اس کی نمائی کی بنید اور فرماتا ہی میں نے تمہاری میں رکھی ہے اور تم بھاگتے ہو صرف ایک رفعہ کے ادھو مولا مابکر اب یہ ایک رفعہ کے ادھو نادی مرشنم سار ہو جاؤ دیکھ سفا کہہ دو کیا کھایا نہیں پوچھوں گا کیا پہنا نہیں پوچھوں گا کھا رہے نہیں پوچھوں گا کیسے جنت کی نداری نہیں پوچھوں گا میری نعمت کو کیسے استعمال کیا نہیں پوچھوں گا صرف یہ جائے برابر مولا بہت شرم سار ہو کچھ نہیں کہہ سکتا پر نابن ہو جاؤ سمبھاؤ اور جو ادھوان کیا کیا وہ بچھوڑ اب تجھے اتنی بڑی جنت دوں گا کہ جس کی چڑھائی آسمان سے بڑا اب تجھے کھا کھا جائے تیرے سجدوں کی کیا ضرورت وہ تو آسمان کی پریشتے بھرے ہوئے ہیں تیرے قیام کی کیا ضرورت وہ تو آسمان کے پریشتے بھرے ہوئے ہیں صرف یہ ساری چیزت میں دعوت میں ساتھ بابستہ رکھ اپنی ذمہ داریاں جو تُس پر رکھی ہے اور تُو نے ہمارے ہاتھوں یہ فیصلہ کر لیا ہے ہم نے تیری جان کو خرید لیا ہے تُو نے ہم سے سعودہ کر لیا ہے تُو نے جان دی ہے اور ہم نے تُو یہاں سے جنت دی اور جب ہم نے تیری گردن کو خرید لیا تیری جان کو خرید لیا اب ہم تیرے آقا اور مولا ہیں اب تُو وہی کرے گا جو ہم کہیں گے اس سے ہٹے گا نہیں اس لیے کہ تُو عبد ہے اب غلام ہے اور صوفیہ یہاں پر بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں کہ جب رب سے ہم نے سعودہ کر لیا ہے برامی کہتا ہے کہ جب ہم نے جان دی رکھو اور جنت دی بس سعودہ کر لیا ہے کہ مولا یہ جان دے لے اور جنت دے لے سعودہ ہو گیا ہے اور جب ہم بک چکے ہیں رب کے قدرت پر ہم بک چکے ہیں تو اب وہی ہوگا کہ ہم بکاؤ مال ہیں اب ہم نے وہی کرنا پڑے گا جو ہمارا آقا کہے اب ہم نے وہی کرنا پڑے گا جو ہمارا مولا کہے اور جو بکاؤ ہوتا ہے نا تو اس کو عجر اور نعمت کی طرف توجہ نہیں ہو یہ سوکیہ کی بکر ہے وہ کہتے ہیں جو ٹکا ہوا ہوتا ہے جو غلام ہوتا ہے غلام کا کام ہے کام کرنا بیوٹی وہ تنخواہ منخواہ اس کی کیا اس کو خرید بھی آیا ہے جب اس کو خرید بھی آیا ہے تو بس ختم ہو گئی با اب اس کا کام ہے شریف بیوٹی اب اگر وہ تنخواہ کی طرح نظر کرے گا تو اسی لیے پر حضور آ رہا ہے اس لیے تو تو پیر اپنا آپ دے چکا ہے اور اپنی پوری زندگی کا صدا کر چکا ہے اور جو پوری زندگی اس کو مال چاہیے تھا وہ یقم اس نے چکا ہے اب اس کا مال کی کیا تصور اب بھی اگر مانکے حضور اس کے اندر ہے تو ہم نے تو دینے میں تصورا چھوڑی لیکن اس نے دینے کے ایک پھر بھی لیے سے حضور رکھا ہے اس لیے اللہ علیہ قاری علیہ رحمت سے شریفت آئید بر اندر کوئی کیاری بات دیتے ہیں جسوبیہ کی تکر ہے جن کے دلوں اللہ کی آگ سے زندہ رہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آخرت افضل ہے کہ دنیا افضل ہے فرمائے آخرت افضل ہے کہ دنیا افضل ہے تو فکر فکر کی بات ہے اللہ علیہ قاری کہتے ہیں میرے نزدی دنیا افضل ہے کیا کہتے ہیں میرے نزدی اسی مقام مکرمات کے انیس سال وقتی رہے غرم پاک دسویر صدیقے مجدد رہے آن سے چار سو سال پانسو سال بہرے کے بجروں ہیں آپ فرماتے ہیں میرے نزدی دنیا افضل ہے بات ہے تو آخرت سے متعلق ہے اور آپ کہتے ہیں کہ دنیا افضل ہے تو فرمائیں کہ دیکھو آخرت افضل ہے وہ نقلی باتیں کو درست ہیں میرا سپریمان ہے لیکن میں جب اپنی عملوں کو دیکھتا ہوں تو آخرت کی بات کرتے ہوں یہ شرم آتی ہے فرمائیں میں دنیا پر اس لیے افضل کرتا ہوں کہ آخرت عجر ہے آخرت عجر ہے اور دنیا خدمت ہے اور غلاب وہی سچا ہوتا ہے جو خدمت کو ترجیح دیتا ہے عجر کو ترجیح نہیں جو خدمت کو ترجیح دیتا ہے عجر کو ترجیح نہیں دیتا تو فرمایا کہ غلام دیتا خدمت میں رہے گا وہ مخلص رہے گا اگر غلام سے کام کرنے کیا جائے تو وہ آقا سے ملنے والی نون کو نہ دیکھیں بلکہ آقا کو حکم کو دیکھیں جو حکم کیا ہے تو جو غلام ہے اس کے ساتھ خدمت ملنا کرتی ہے اور وہ خدمت میں رہے گا تو خدا اس کو دیکھتا ہوں اپنے نفس کے تذکیئے کا گوئے کہ طریقہ ہے رب کریم اشاء فرماتا ہے مخصرت لینے کے لئے جو جنت کی صورت میں ہے رب نے تمہارے لئے سیار کر رکھی ہے اور وہ جنت وہ ہے جس کا عرض جو ہے جس کی چوڑائی جو ہے وہ آتمان و زمین کے بنابار ہے فرمایا عدت للمتقی ہم نے اس کو پرہنگاروں کے لئے بنایا عدت للمتقی اب مسلمانوں کے معصوروں عدت للمتقین پیار کرتی ہے اس کو متقیروں کے لئے